السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکچر نمبر آٹھ عربی قوائد کے سلسلے میں اور قوائد زبان کے سلسلے میں آج ہم جملہ اسمیاں پڑھنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سنیں گے اور میری گزارش ہے کہ آپ پورا لیکچر بڑی توجہ سے سنا کریں اور انڈ تک سنا کریں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ لیکچر لگاتار سنتے رہے تو آپ کو عربی بھی آ جائے گی اور فارسی کی بھی تھوڑی بہت شناکت ہو جائے گی اور انگلیش گرامر کی بھی تھوڑی سی پیچان ہو جائے گی اور میں تھوڑا ہی کچھ دینے کو یہاں آیا ہوں انشاءاللہ یہ تھوڑا تھوڑا مل کے بہت ہو جائے گا تو آج ہم جملہ اسمیاں پڑھنے جا رہے ہیں جملہ اسمیاں کیا ہوتا ہے وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو یاد رکھئے جملہ اسمیاں میں دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں ایک مفتدہ اور ایک خبر مفتدہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے اب دیکھئے ہم نے معرفہ کی دو دو مثالیں لئی ہیں چار معرفہ ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھے تھے ضمیر، اشارہ، علم اور مورب اللام مورب اللام جس کو ال لگا کے معرفہ بنایا گیا تو ہر ایک کے ہم نے دو دو جملے بنائے ہیں مثلا ہوا راجولن وہ ایک آدمی ہے دیکھو ہوا معرفہ ہے اور راجولن نکرہ نکرہ کی نشانی تنوین ہے اور تنوین کا ترجمہ ہم ایک کوئی یا کوچھ کے ساتھ کرتے ہیں ہوا راجولن وہ ایک مرد ہے ہوا مسلمن وہ ایک مسلم ہے یا مسلمان ہے اب دیکھیں یہ مفتدہ ہے ضمیر ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے اور مفتدہ اکثر معرفہ ہوتا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی خبر کسی کہتے ہیں جو لفظ کسی کے بارے میں کچھ بتائے اسے خبر کہتے ہیں اور جس کے بارے میں کچھ بتایا جائے اسے مفتدہ کہتے ہیں یہ آپ لیکچر نمبر ساتھ میں جان چکے ہیں یہ دیکھیں ہادا قلم ہادا قلمن یہ ایک قلم ہے ہادا مفتدہ اور قلمن قبر تو یہ دیکھیں مفتدہ جو ہے معرفہ ہے اور قبر نکرہ ہے ہادا عذبن یہ میٹھا ہے قرآن میں ہادا عذبن فراتن یہ بہت شیری ہیں اور میٹھا ہے تو دیکھیں یہ معرفہ اور یہ نکرہ علی مجاہدن علی ایک مجاہد ہے یہاں دیکھو علی معرفہ ہے اور مجاہدن نکرہ ہے اب آپ کے ذہن میں آئے سوال کہ نکرہ کی پہچانت ہم نے تنمین بتائی ہے تو علی ان پر تو تنمین آ گئی تو کیا یہ نکرہ نہیں ہوا تو ہم نے کہا کہ ہم نے علی کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ اگلی زبان میں علی کو علی ہی لکھا ہے فارسی میں بھی علی مجاہد ہے اور انگلیش کریں گے علی ارزا مجاہد تو علی کا ترجمہ نہیں کرتے تو یہ معرفہ ہی ہے اور علم ہے اور علم پر تنمین آ سکتی ہے علم پر تنمین آ بھی جائے تو وہ نکرہ نہیں بنتا جب تک ہم اس کا معنی نہیں کرتے جب ہم اس کا معنی کریں گے پھر یہ نکرہ ہوگا مثلا علی کا معنی آتا ہے اونچا یا بلند یا اونچی شانوالا تو اگر اس کا ترجمہ کریں گے اونچی شانوالا مجاہد ہے تو پھر یہ جملہ نہیں بنے گا علی مجاہد ہے تو یہ جملہ بن جائے گا اگر اونچی شانوالا کرنا ہے تو پھر اس پر ال داخل کرنا ہوگا اس کا معنی کرنے کے لئے کیونکہ اسے معرفہ بنانا ہے جب ہم نے اس کا معنی نہیں کیا تو یہ علم ہے تو یہ معرفہ ہی ہے اس رہا محمد رسول محمد ایک رسول ہے انگلز میں کہیں گے محمد ایزا پروفیت اسی طرح دیکھیں الرجل شجاعن الرجل ہوتا تو نکرہ رجل شجاعن یہ جملہ ہی نہیں بنتا اگر دونوں نکرہ ہوں تو ایک کو معرفہ بنانا ہوتا ہے اور نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ ہے کہ شروع میں اللہ لگا دو الرجل شجاعن مرد بہادر ہے مرد کو الرجل کو امرعہ بھی کہتے ہیں الامرعہ سخیون مرد سخی ہے ہم نے اللہ لگا کہ اس کو معرفہ بنا دیا تو مقدہ معرفہ اور قبر نکرہ ہوتی ہے اسی طرح آپ اگر معرفہ اور نکرہ کو پہچاننا چاہیں اور قرآن سے سارٹ اٹھ کرنا چاہیں بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں اگر کسی لفظ کے شروع میں ال ہے تو وہ سمجھو معرفہ ہے اور تنوین ہے تو وہ سمجھ لو نکرہ ہے تو اگر آپ قرآن کا کوئی پارہ اٹھا لیں کوئی ایک پیج کھول لیں اس میں سے آپ معرفہ اور نکرہ چون کر اپنی کافی پر لکھیں دو کالم بنا لیں ایک میں معرفہ اور دوسرے میں نکرہ پھر ان کے معنی دیکھیں دیکھیں کہ دونوں کا جملہ بن سکتا ہے معنی اگر مناسب نظر آئے تو اس کا وہ جملہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ تو یہ تھا آج کا سبق آپ اس سبق کو جانچنا ہو کہ آپ کو سمجھ آیا ہے کی نہیں گوھر سے سنا ہے کی نہیں تو یہ آپ کے سامنے لیکچر نمبر آر جملہ اسمیاں کی سوالات ہیں یہ دس سوال میں نے مرتب کی ہیں ان سوالوں کو آپ گوھر سے پڑھیں اپنی نوٹ بک پر ایک سوال لکھیں اس کے آگے اس کا جواب دیں مقدہ کیسا ہوتا ہے خبر عام طور پر کیسے آتی ہے مقدہ اور قبر میں کیا فرق ہے اسم کی پہچان کیا ہے یہ سارے سوال لیے ہوئے ہیں آپ اس کو حل کر کے مجھے وارس ایپ کریں میرا وارس ایپ نمبر نوٹ کر لیں زیرو تین سو چار بانویں ترتالی دو سو پچاس اس نمبر پر آپ وارس ایپ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشک میں چیک کر کے آپ کو رسپانس دوں گا اس کا جواب دوں گا اللہ حافظ آپ نے اس چینل کا خیار رکھیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اگر سبسکرائب کر دی جا ہوا ہے لیکن آپ پروڈیوز نہیں دیکھ رہے تو آپ ضرور دیکھئے آپ کو بہت فیدہ ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ